ڈلی سے آئی ہے لف دھوکے کی ایک ایسی کہانی جسے سنیں گے تو سچی محبت سے یقین اٹھ جائے گا ڈلی کے جنک پوری میں ایک پتی نے اپنی پتنی کی نرمم ہتیا کر دی اسی سال مارچ میں ساحل اور نانسی کی شادی ہوئی تھی لیکن شادی کے بعد دونوں کے رشتے بگڑ گئے نانسی ساحل کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی اور تب سے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ساحل نے ایک خوفناک سازش رچی ڈلی کے لیے ساحل میں کھڑا یہ شخص ساحل ہے جس کے چہرے پر پتنی کی ہتیا کا رتی بھر افسوسس نہیں اور میں سچ میں سارا پیسہ کیمرہ کے لیے بچا رہا ہوں تو اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے جو تم سے سچ میں پیار کرتا ہو اس سے اچھی فیلنگ کہیں نہیں ہے نانسی بھی اپنے پیار کو پا کر بہت ہی زیادہ خوش تھی پر اس ہستی کھیلتی خوش لڑکی کی اچانک پانی پت میں موت ہوگی اور مرنے کے چودہ دن بعد اس کی لاش کو ایک جنگل کے اندر ڈیگریڈنگ سڑی بھی حالت میں پایا گیا نانسی کے موت کے پیچھے دو ایلیگیشنز ہیں جن میں سے کونسا سچ ہے یہ بتا پانا تھوڑا مشکل ہے so let's learn a little more about today's case revolving around نانسی شرما born in 1999 ڈیلی جنگپور نانسی شرما ایک خوش مجاز اور بہت آؤٹگوئنگ لڑکی تھی نانسی کے بچپن سے ہی بہت سارے دوست تھے اور اسے ڈانس کرنا پارٹی کرنا اور آؤٹگوئنگز کا بہت ہی زیادہ شوق تھا even though she was born in a middle class family اس نے کبھی بھی پیسے کو لے کر اپنی فریڈم کو روکنا سہی نہیں سمجھا جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ تو میں پتہ ہے ایک middle class family کے بچے پر کتنے سارے رسکشنز لگتے ہیں تو 2017 میں جب نانسی 16 سال کی تھی وہ اپنی ایک close friend کی بردے پارٹی میں گئی یہ بردے پارٹی بہت ہی آدھا exclusive تھی تو بس نانسی اور بردے گرل کے دوست وہاں آئے تھے اور ان دوستوں میں سے ایک لڑکا تھا ساحل چوپڑا ساحل was 18 at that time and unlike نانسی وہ ایک بہت امیر گھر سے آیا تھا ساحل اپنے ڈیڈ کے car services and car dealership کے بزنس میں مدد کرتا تھا and اسے future میں بھی یہی کام کرنا تھا ساحل امیر تو تھا but he wasn't spoiled اسے پیسے کی value پتہ تھی and being from a business family he knew how to make connections تو نانسی اور ساحل نے اس پارٹی میں ایک دوسرے کو دیکھا and دیکھتے ہی ساحل کو نانسی پسند آگئی تھی اس سے آگے کی جو statement ہے وہ سن کے تو میں ایسا لگے گا میں کسی ٹکٹاکر کی love story سنا رہا ہوں but it is real so نانسی اور ساحل ملتے ہی بات کرنے لگے and they both just clicked they danced together they drank together and یہ بات صاف تھی کہ پہلے ہی دن سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے and پارٹیک عدم ہونے پار ان دونوں نے اپنے number exchange کرے few days after this party نانسی اور ساحل ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے تھے and کچھ کچھ cases میں وہ ایک دوسرے سے ملنے بھی جاتے تھے so eventually in their love honeymoon phase ساحل and نانسی they both got really attached to each other وہ plans ہوناتے تھے کہ اگر ہم کبھی ساتھ رہے تو ایسا ہوگا یا اگر ہم دونوں married ہوتے تو ایسا ہوتا ان کی زیادہ تر conversations بھی اپنے future کو لے کر ہی ہوتی تھی کچھ time spent کرنے کے بعد نانسی کو یہ چیز believe ہوگی تھی کہ ساحل میرے لئے serious ہے you know this isn't just some summer love تو نانسی اپنے دوستوں کو اس ساحل کے بارے میں بتانے لگی which was a big thing for her as this meant that نانسی wanted ساحل as much as ساحل wanted نانسی تو کچھ ہفتے اور بات کرنے کے بعد ساحل نے نانسی سے کہا کہ تم اپنے ڈیڈ سے میری بات کیوں نہیں کرتی ہو میرا بزنس ہے میں اچھے گھر سے ہوں میں لفنگا بھی نہیں ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ڈیڈ کو ہمارے relationship سے کوئی problem ہوگی and maybe if your ڈیڈ understands our relationship تو ہم تمہارے ڈیڈ سے ہماری شادی کی بات بھی کر سکتے ہیں نانسی یہ بات سن کے بہت خوش تھی she had been in few relationships before this but this was something different to her اس سے پہلے کسی بھی لڑکے نے اتنے seriously اس سے اپنی feelings share نہیں کری تھی وہ بھی ساحل تو نانسی کے پرنس سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا ان کی permission مانگ رہا تو نانسی گئی اپنے ڈیڈ کے پاس اور اس نے اپنے ڈیڈ کو سب کچھ سمجھایا کہ ساحل میرا boyfriend ہے بولنہ بند کر رہا ہے انہوں نے نانسی کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا next day نانسی کے ڈیڈ نے ساحل کے اوپر investigation کری تو shockingly انہیں یہ پاتا چلا کہ ساحل تو بہت زیادہ نشے کرتا ہے انہیں یہ پاتا چلا کہ ساحل تو بیوڑا ہے basically کلپ جانا دارو پینا اور زیادہ تر آیاشی کرنا اس کا کام ہے تو ہی سکولڈے نینسی کہ تم ابھی بس سولہ سال کی ہو یہ سب بکواس کیا ہے ان سب کام کو چھوڑ کر اپنی پڑائی پر دھیان دو زیادہ تر سولہ سال کے بچوں کو یہ بتا نہیں ہوتا کہ ان کے انسٹا بائیوں میں جو کوٹ لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ساتھ رہنا ریلیشنشپ شادی یہ سب تو بہت سیریس چیز ہیں his dad was very clear about his intentions پر پھر بھی نینسی اپنے ڈیڈ سے پریڈ کرتی رہی وہ یہ کہتی رہے کہ نہیں ڈیڈ آپ ساحل کو اتنے ڈھنگ سے نہیں جانتے جتنے ڈھنگ سے میں اسے جانتی ہوں they met few weeks ago اس نے بتایا اپنے ڈیڈ کو کہ ساحل اس کے بارے میں کتنا سیریس ہے and ساحل was the one جس نے کہا تھا کہ اپنے ڈیڈ سے بات کرو but then again نینسی کے ڈیڈ نے اس کی بات نہیں سنی and ان دونوں کے بیچ میں سیریس فائٹ ہونا شروع ہو گئی اس کے اگلے دن ساحل نے نینسی سے پوچھا کہ کیا تم نے بتایا اپنے ڈیڈ کو میرے بارے میں تو روکر نینسی نے کہا yes پر میرے ڈیڈ کبھی بھی ہمارے ریلیشنشپ کے لئے نہیں مانیں گے ساحل کنسولر and اس نے کہا کہ تم اپنے ڈیڈ کو آرام سے میرے فیملی کے بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتاؤ شاید وہ ڈر رہے ہوں گے کہ یہ لڑکا آبارہ ہے اسی لئے انہوں نے تمہیں منع کر دیا تو نینسی دوبارہ گئی اپنے ڈیڈ کے پاس بات کرنے کے لئے but this time it did not go well سب کچھ سننے کے بعد نینسی کے ڈیڈ کو بہتی عزا گصہ آ گیا and انہوں نے کہا کہ میں ابھی ساحل کے گھر جا کر اس کے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں میں ساحل سے سیدھا یہ پوچھوں گا کہ تم میری سولہ سال کی بیٹی کو تو کیا گمراہ کر رہا ہے نینسی stopped him they got into an argument and then at the end نینسی نے اپنی فیملی سے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی and گصے میں اس کے پاپا نے بول دیا کہ یہاں چلی جائے یہاں کبھی واپس مت آنا انہوں نے یہ چیز گصے میں ہی بولی ہوگی but نینسی took this to her heart and وہ سچ میں گھر سے اپنا سمان لے کر ساحل کے پاس چلی گئی ساحل کو تو اس سمیں نینسی سے شادی کرنی تھی پر کیونکہ شادی کرنے کی legal age is 18 نینسی still had two more years for her تو ساحل نے ایک plan سوچا اس نے نینسی سے یہ کہا کہ میں تم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دون نہیں رہنا چاہتا ہوں and سچ بات یہ ہے کہ میں تمہیں دکھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں he told her that you are my weak spot اس نے نینسی سے کہا کہ تم ڈرو مت ہم دونوں ساتھ میں live-in میں رہ لیتے ہیں and when you turn the legal age ہم دونوں شادی کر لیں گے again I know this thing that sounds like a fairy tale for a 16 year old پر نینسی کے لیے ساحل اس سمیں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا تو دلی میں ہی ایک flat لے کر ساحل اور نینسی they moved in نینسی تو اپنے گھر سے بھاگ گئے تھی لیکن ساحل کی فیملی کا کیا ساحل نے اپنے پیرنس سے یہ کہا تھا کہ مجھے further studies کرنی ہے اسی لیے میں پڑھائی کے لیے ایک flat میں لانا چاہتا ہوں and اس کی فیملی they just agreed to this thing not knowing this fact not knowing this thing that ساحل was staying with his girlfriend see انڈیا میں live in relationships کو بہت ہیادا گنڈی نظروں سے دیکھا جاتا ہے آج بھی اگر 30 یا 40 سال کے لوگ بھی بنا شادی کریں سات میں رہیں تو لوگ انہیں گنڈی نظروں سے دیکھتا but this is not the case یہ دونوں 16 اور 18 سال کے تھے اس سائد پر and live in even though it sounds all nice and everything right it's a very big step کیونکہ کسی آدمی سے کچھ دنوں میں دو تین گھنٹے ملنا and اسی سیم آدمی کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہنا ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سب پہلی بار بینہ فیملی کے رسٹکشنز میں رہنے کی وجہ سے نینسی اب اور فری سپیرٹیڈ ہو گئی تھی and کیونکہ وہ کچھ کام تو کرنے ہی سکتی تھی in fact she was in school at that time تو ساحل نے نینسی سے پرومیس کرا کہ تم دورو مات تمہارا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا and اس ہی وجہ سے نینسی کو ایک لیوے مل گئی تھی اب وہ پارٹیز شاپنگ ایکسپنسیو ایکسیسریز ان سب میں ڈویل کرنے لگی تھی and نینسی ساحل اپنا زیادہ تار time کلوز میں لانڈ رائز میں and dates میں ساتھ میں ہی سپنٹ کرتے تھے and yes they even got physical while being in living جس کی وجہ سے ان دونا کا پیار ایک دوسر کے لئے اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا and نینسی کا پورا emotional support بس ساحل and اس کے کچھ اور friends تھے کیونکہ نینسی نے گھر سے بھاگنے کے بعد اپنی family کو اپنی life سے پورا cut off کر دیا تھا ساحل could not wait for نینسی to turn 18 تو وہ literally دن گنتا رہتا تھا کہ کب وہ نینسی کو اپنی wife بنائے گا everything was going good for them and living میں رہتے ہوئے ان کے بیچ میں کبھی کوئی major fights بھی نہیں ہوئی تو in 2019 when نینسی turned 18 ساحل proposed to نینسی and obviously نینسی نے ہائی بولا in march of 2019 they both got married in court and they both were very happy i mean photos میں دیکھی رہا ہے یہ چیز نینسی نے دو سال سے اپنی family سے بات نہیں کری تھی but on her wedding day she sent her photo to her sister and اس نے کہا کہ دیدی میں خوش ہوں آپ اور پاپا میری چینتہ مت کرنا شادی کرنے کے بعد on 7th march ساحل نینسی کو اپنی family کے پاس لے کر گئے and because they did not know بیٹا پچھلے دو سال سے پڑھائی کر رہا ہے ہمارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا ادھر بیٹا شوق لے کر آگیا important detail to know here is کہ ساحل کی family کو نینسی بلکل بھی پسند نہیں تھی انہیں اس شادی سے بلکل بھی خوشی نہیں تھی پر ساحل نے یہ promise کر رہا تھا کہ وہ اپنے dad کا car retail ship کا business پورا سمال لے گئے جس کی ویسے اس کی family they just accepted both of them اب ان کے بیٹے نے شادی کر ہی لی تھی تو وہ اور زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے ساحل کے dad نے یہ suggest کرا کہ reputation بچانے کے لیے and سماج میں نام بچانے کے لیے تم لوگ اس شادی 27th March کو دوبارہ properly کرتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی family تھی پھر لوگ بولیں گے کہ لڑکے نے لڑکی بھگا کر شادی کر لی وہ بھی دو سال live in میں رہ کر this will create complications for their family and for their business as well 27 March سے پہلے Nancy نے اپنی sister کے تھو اپنی family کو invitation بھی دے دیا اس نے یہ کہا تھا کہ please آپ سب میری شادی میں ضرور آنا and ساحل کے پاپا سے بات کر لینا پر شادی والے دن Nancy کے family سے کوئی بھی نہیں آیا and this thing really ticked off ساحل's dad on 28th March finally the public marriage was over and یہ دونوں ایک پتی پتنی جیسے ساتھ میں ایک نئے گھر میں رہنے لگے everything seemed nice for the چوپرہ but یہ سب کچھ بہت جلد بدلنے والا تھا after sahil and Nancy got married ان کے بیچ کا پیار تھوڑا کم سا ہویا تھا پتہ نہیں کیوں پر ان دونوں کے بیچ میں fight سب زیادہ ہونے لگ گئی تھی sahil زیادہ time اب گھر سے باہر رہنے لگا and Nancy تو کہیں دنوں تک sahil سے بات بھی نہیں کرتی تھی it is weird کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ they both were living together for the first time پہلے بھی دو سال وہ ساتھ میں رہ چکے تھے پر پھر بھی they could not stand each other and وہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹ چھوٹی بات سے annoyed ہو جاتے تھے so Nancy کو اب اپنے ہی گھر میں تھوڑا اکیلا سا فیل ہو رہا تھا وہ کہیں دنوں تک روتی رہتی تھی and she could not even talk to her friends about this thing so اس condition میں Nancy نے یہ decide کرا کہ میں اپنے پیرنس سے واپس بات کرتی and she did start to talk to her family again Nancy نے اپنے پیرنس سے بات کری اپنی پوری family سے بات کرنا شروع کرا and دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی soft ہو گئے Nancy نے پہلے اپنے گھر میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ ساحل سے اس کی لڑائی ہو رہی ہے پر پھر بھی Nancy and her family they were becoming close again each other on a regular basis and وہ ہفتے میں ایک دو بار call پہ بھی بات کرتے تھے so it was weird to her friend when on 20th September 4 دن بعد Nancy کا کوئی بھولا کہ ساحل کا فون بھی نہیں لگ رہے نینسی کا فون بھی نہیں لگ رہے ہمیں بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے یہ سننے کے بعد Nancy کی فیمیلی کا ڈر اب زیادہ بڑھ گیا تو وہ خود سے Nancy کو ڈلی لگی پولس تھانے ریپورٹ لکھانے they were asking her 11 نومبر کو ہم لوگ ایک لانگ ڈرائی پر گئے تھے اور بیچ راستے میں Nancy نے یہ کہا کہ میں زیادہ شاپنگ کر آتی ہوں اور تب سے ہی Nancy missing ہے اس کا phone بھی نہیں لگ رہا ہے اب Nancy کی فیملی ایکسٹریم سٹریس میں تھی کیونکہ ساحل ان کے لئے وہ آخری امید تھی بیٹی گئے اور اس کا حضرن بول رہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی کہاں ہے اور راستے میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا تو Nancy کے ڈائیڈ نے تھوڑا سوچ اور پھر انہوں بعد سے ہی Nancy ساحل کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہیں دنوں سے بات نہیں کری تھی لیکن نینسی اسے کچھ دن پہلے بھیجا تھا اس نے اپنی دوست کو ایک روتے ہوئے سیلفی بھیجی تھی کہا تھا کہ اگر میں کبھی بھی کانٹیک سے باہر ہو جاؤ تو پلیز چل می فیملی آب آر آر ان انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ اس کے پیچھے ساحل کا ہاتھ ہے نینسی کے پیرنس نے یہ بات پولیس کو بتا دی ان پولیس ارسٹی ساحل اور اینڈ او آفیس فرنس انہوں نے اس سے پوستہ شروع کری تو ساحل نے سیم سٹوری پولیس کو بھی بتائی کہ ہم پانے پاس جا رہے تھے میرے کام آ ٹرپ کے لئے نینسی نے کہا کہ گاڑی روکو and wait for me and تب سے ہی وہ گائب ہے پر ساحل کی اس statement میں بار بار details ہو رہی تھی اور پولیس کو اس کی ٹائم لائن بھی صحیح نہیں لگ رہی تھی جس میں آگے پوچھا پوچھ تاج کی اور cdr موبائل فون کو اس کے چیک کیا ساحل نے بتایا تھا کہ وہ نینسی کے گائب ہونے کے بار پانی پت گیا تھا پولیس نے اس فون کی لاس لکیشن چیک کری تھی تو وہ پانی پت تھی تھی پانی پت پولیس took a major action اور ساحل کے دونوں دوستوں پر بہت پریسر ڈالا اور آفر ثری دیز ساحل نے سچ پر اس کو بتایا ساحل اور نینسی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے تو تنگ آ کر دس نومبر کو ساحل نے نینسی سے ایک الٹیمیٹم مانگا جس کی ویسے ان کے لڑائی اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی ساحل نے اپنے ایک دوست اور شبھو جو اس کے گراج میں کام کرتا تھا انہیں یہ بات بتائی ایک ایسا پلان جس ساحل اور نینسی کے بیچ میں زندگی میں کبھی فر لڑائی نہیں ہوگی ساحل نے نینسی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے بزنس کے لیے پانی پر جانا ہے ایک ہی دن کا کام ہے تو کیا تم میرے ساتھ چلوگی جس like old times and نینسی نے بھی ساری بول کر اس ساتھ مل دیا ساحل نینسی ساحل کے گراج میں کام کرنے والا لڑکا شبھم اور ساحل کا ایک اور دوست چاروں پانی پت کے نینے لکل گئے پر اس نے سوچا کہ بزنس ساتھ کچھ کام ہوگا and ان دونوں میں سے بھی نینسی نے شبھم کو پہلے دیکھا تھا but she did not know anything about this new friend شبھم was driving and جو ان کا friend تھا وہ بھگل کی seat میں بیٹھا تھا and پیچھے نینسی ساحل تھے ڈرائیو شروع ہوتے ویئے ساحل اور نینسی بہت پھر تھوڑا دیر جنگل میں گاڑی چلانے کے بعد شبھم نے گاڑی سائیڈ میں روکی and کہا کہ میں لیگ کر آتا and ساحل بھی شبھم کے ساحل ساحل اور شبھم دونوں سائیڈ میں ہیں and گاڑی کے پاس نینسی اور ساحل کا دوست کھڑا ہیں they both were talking when suddenly ساحل کے دوست نے نینسی کا left والا ہاتھ پکڑا and اچانک سے پتا نہیں کہا سے آکر شبھم نے نینسی کا رائٹ والا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے کی نینسی کو کچھ سمجھ آتا ساحل اچانک سے اس کے سامنے آیا اور اسے نینسی کے سر پر گن رکھ کے بعد یہ لوگ ادو ادو شہروں میں بھٹکتے رہے جو لاست ساحل کا stop تھا وہ مزفہ نگر تھا جہاں مزفہ نگر سے واپس یہ دل لی گیا جہاں سے نینسی ساحل نے اپنی بیوی کو ماری تھی اور اس کی باری ایک کلومیٹر دور کسی جنگل میں پڑی یہ تینوں ہی ارسٹ ہو گئے تھے اور جب نینسی ملی تھی اس کی باری دکے ہو رہی تھی جب پولیس نے اس مرڈر کے پیچھے کا ریزن ڈھوڑنا شروع کرا تو انہیں دو ستوریز ملی ایک تو تھی نینسی کے ڈیڈ اور نینسی کے فرنڈ کی جنہوں نے کہا تھا کہ ساہل کو شاہدی کے بعد نینسی میں کچھ انٹرس نہیں تھا وہ بس اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا تھا سو داد ہی کو فول اراؤن وی ادھوڑ گلز ساہل کلد نینسی کر دیا تو ڈونڈو پتہ کرو کہا پہ نینسی نے ساہل کو کام پہ رکھا دوں کو دوسری سٹوری کام ساہل فیملی این ساہل ہمسیل جنہوں نے کہا کہ ساہل نینسی کے لڑائی کا ریزن نینسی کے خرچے تھے شادی کے بعد نینسی کے خرچے بہت زیادہ بڑھ ہوتی تھی ساہل ساہل چیز صحیح نہیں گئی اور اس نے نینسی کا قتل کر دیا موسیقی جنہے کلب میں دانسر دی لڈکی آپ نے تم بھی رکھا لڈکی پجرہ کرتی دی آپ نے تم بھی رکھا تنے سارے 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 بیڈیوز کبھی نہیں بچھا 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 بچھے کو بچھے کو دل دیپریشن میں دال دیدہ روی درکس لینی روی درکس لینی ٹارہ ٹارہ پندرہ پندرہ یار میں کلوبوں میں بچہ پرشان کر دیا تھا اس نے بچے کو پرشان کر دیا تھا I feel like that there is a clear answer here which one is real but what do you guys think that which family is such a real let me know the thing and اس کے ساتھ یہ کیسے ہی پر سمعبت ہوتا ہے obviously this is a hindsight right now but it was so small but in such a small age they didn't have to marry them some people will call this thing nip by nipy behavior but let's just say that they didn't have to love them at the same time they didn't have to do that in such a young age that sometimes کبھی تمہاری چھوٹی چھوٹی altیں تمہارے پارٹنر کے اندر ایک نگٹیو سید ڈال دیتی ہے and یہ نگٹیو سید بڑا ہو کر انگر میں ترن ہو جاتا ہے in normal cases انگر کی ویل سے people will just divorce but extreme cases میں this thing turns into a death before you go I would like to request that if you want to support me please donate to me through UPA so میں بھی باتا ہے کہ میں کسی چیزوں کے بارے بات کرتا ہوں youtube does not favor this thing so it really helps me out a lot and also I would like to plug my socials for the first time I have a spotify account I have an instagram account I have a facebook account and UPA کے ساتھ سبکر link میں نے description میں دے رکھا ہے and also one more thing sales are رہے ہیں so اگر تم لوگ Amazon سے کچھ چیز بائے کرتے so just use my affiliate link کیونکہ اس سے بھی میری help ہوتی ہے those are the way to indirectly support me so that's it but yeah subscribe to me before I hit a million take care of yourself keep your loved ones very close to you guys and I will see you very very soon bye bye